اعوذ باللہ منشید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھئی دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو خیر و افیت سے ہو دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ سورہ واقعہ قرآن پاک کی اس کا نقش ہے جو محتاجی ختم کرنے کے لئے ہے جو میرے بھائی بہن عربت کی زندگی گزار رہے ہیں پریشان ہیں محتاج ہیں یہ نقش انشاءاللہ تعالی پورے یقین کے ساتھ بنا کے اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ تعالی محتاجی آپ کی ختم ہو جائے گی یاد رکھئے گا کہ کوئی بھی دنیا کا کام ہے چاہے وہ جناتی ہے چاہے وہ شیطانی ہے چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ نوری ہے کوئی بھی عمل وہ اللہ کے کنھ فرمانے کا محتاج ہوتا ہے دنیا کا کوئی بھی کام ہے جب تک اللہ کنھ نہیں فرماتا وہ نہیں ہوتا تو زندگی میں کبھی بھی جادو والوں کے پاس کبھی نہ جائیں کیونکہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے وقتی طور پہ اگر آپ ایمان کمزور ہے تو وقتی طور پہ آپ کو فائدہ نظر آئے گا لیکن بعد میں سوائے پچتاوے کے کچھ نہیں کیونکہ جادو جو ہے اس کا جو پہلا سٹیپ ہے پہلا قدم ہے وہ آپ کے ایمان سے آپ کو ختم کر دے گا آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو اس لیے جو بھی لوگ فیس بک پر یوٹیوب پر یا کہیں بھی سوشل میڈیا پہ یا اخبار میں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم شتانی طاقتوں سے کام کرتے ہیں جادو سے کام کرتے ہیں لانت ہے ان پر اور خدارہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو دعویٰ دیتے ہیں کہ آؤ آپ کو دوزق کی طرف لے کے جائیں تو خدارہ ان کا ہاتھ مت تھاما کریں جو اس عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا ایکن کو پریس کر لیں اور جن میرے بھائی بہنوں کو وظائف سے نوری نقش سے یا عمل سے فائدہ ہوتا ہے وہ ضرور کومنٹس بوکس میں لکھ دیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو دوسرے لوگوں کے بھی آئیڈیا ہو کہ یہ کتنے مجرب ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں یقین کے ساتھ کریں اللہ کی رحمت پر انسان کی باتوں پر نہیں اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کریں تو اس نقش کے لیے سب سے پہلے یہ کسی دن کسی وقت لکھ سکتے ہیں لکھنے سے پہلے جو صدقہ خیرات ہو سکے جو استعات ہے وہ ضرور کریں پاک صاف حالت میں لکھیں جس کمرے میں بیٹھ کے لکھیں کوئی جاندار کی تصویر نہ ہو کوئی بچہ حیز والی عورت نہ ہو ناپاکی میں اگر عورت لکھتی تو ناپاکی میں نہیں لکھ سکتی پاک صاف کپڑے ہو باوضوح حالت میں پاک صاف جگہ ہو سادہ کاغس جو دونوں سائیڈ سے وائٹ ہو بلیک کلر کے بال پین یا پوینٹر سے آپ لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے سولہ خانے بنا لیں اور اوپر چھے آٹھ سات بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد یہ خانہ میں میں نے چال بتائی ہوئی ہے یہ آپ نے نہیں لکھنی باقی نقشہ آپ نے فل کرنا ہے اسی چال کے مطابق جیسے یہ ایک نمبر ہے خانہ نمبر تو تین تین سات پانچ دو چار پانچ چھے سات یہ پورے سولہ خانے میں نے لکھ دیوں میں اسی چال کے مطابق آپ نے نقشہ کو فل کر لینا فل کرنے کے بعد جتنا فولڈ کرنا ہے فولڈ کر لیں اس نقشہ کو اور ایک ہزار بار یا ہی ہو یا قیوم پڑھ کر پھوک ماریں اور گھر میں پاک صاف جگہ پہ رکھ دیں جہاں پہ ہر ایک کے نظر نہ بھی پڑے لیکن پاک صاف جگہ ہو یہ اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جو بھی میرے بھائی بہن اپنے پاس رکھتا ہے انشاءاللہ تعالی اس کی بدولت اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ میرے نے چاہا اللہ نے کن فرما دیا تو وہ محتاجی اس کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اس کے کاموں میں برکت ہوگی رزق میں برکت ہوگی اگر بے روزگار ہے جوب ملے گی اگر کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کا انکم کا تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رستہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی آپ ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا ہاتھ ہمیشہ پھیلانا ہے تو اللہ کے سامنے پھیلائیں دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کریا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے نیچے میرا ویڈس اپ نمبر لے کوئی بھی کام ہوتا ہے تو تفصیل سے وائس میسج کیا کریں یا لکھا کریں کال نہ کیا کریں دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ